بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ تمام لوگ خیروفیت سے ہوں گے اچھا مختلف ایسے سٹوڈنٹس جو کہ گریجویشن کے بعد ایم فل پی ایش ڈی پروگرامز میں یو ایٹی میں اڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا اور آپ چونکہ میری لسٹ لگا دی گئی ہے اور مختلف سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ تیس اگست چونکہ لاسٹ ڈیٹ ہے تو یہاں پہ آپ انٹر رول نمبر کریں تو آپ کے پاس پتہ چل جائے گا کہ آپ کا میری لسٹ میں نام آیا ہے یا نہیں تو تیس اگستہ کے ایک تو داکومنٹ جمع کروانے اور دوسرا ہوسٹل کو لے کے مختلف سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوسٹل ملے گا کیسے ملے گا کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے جو ہے وہ ہوسٹل کا فی چلان سممیٹ کرنا ہے ہوسٹل کا جب فی چلان سممیٹ کریں گے تو وہ آپ نے لینا ہے اور ایک ہوسٹل کا فارم ہے وہ آپ نے ہوسٹل وارڈن آفیس میں جمع کروانے ٹھیک ہے ہوسٹل وارڈن آفیس میں جمع کروائیں گے اور بعد میں جو ہے وہ آپ کی بقیت طور پر لسٹ لگے گی آن لائن تو اس میں جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کون کون سے ہوسٹل میں جو ہے وہ الارٹمنٹ ہوئی ہے لیکن ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ہوسٹل کے لیے ضرور اپلائی کرنا ہے ہوسٹل وارڈن آفیس اگر آپ ہوسٹل لینا چاہتے ہیں اگر آپ ہوسٹل نہیں لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ ہوسٹل لینا چاہتے ہیں تو آپ ہوسٹل وارڈن جو آفس ہے اس میں اپنی ڈاکومنٹس جو ہے وہ ضرور جمع کروائیں جو نیا ایڈمن آفس بنا ہے اس میں جا کے آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ ہوسٹل وارڈن آفس ہے وہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس اور ڈیوز سارے بیسے جمع کروانے ہیں اور ہوسٹل کے بھی وہیں پہ ایک الگ جو ہے وہ آفس بنا ہے وہاں پہ آپ نے اپنے ہوسٹل کے ڈاکومنٹس سابمیٹ کروانے ہیں فی چلان بھار کے مزید بھی اگر آپ کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹس ایک میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ